آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں اپنے ہی وطن کے قریب کے ایک شاعر دیکھئے آپ گواہی دیجئے گا کہ میں نے اپنے وطن کے قریب کے شاعر کو اتنی دیر میں بلایا میں گزارش گزار ہوں جنہاں و موطرم حیدر زہدی انناوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم نظران حقیدت پیش کریں با آواز بلند نارے صلوات سے ان کا استقبال فرمایا عرص کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی سناخانی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی جھوٹی سناخانی نہیں سانیے حیدر کا دنیا میں کوئی سانی نہیں اور یہ شعر بطور خاص ملحظہ فرمائے کہ ایک ہی چلو بھراکہ حضرتِ عباس نے ایک ہی چلو بھرا تھا حضرتِ عباس نے فوجِ آدھا کو لگا دریا میں پانی نہیں ایک ہی چلو بھرا تھا اور اب یہ سلام کے چار پانچ شعر ہیں ارس کیا ہے کہ ایک سجدہ زیر خنجر گر ادا ہوتا نہیں ایک سجدہ زیر خنجر گر ادا ہوتا نہیں ہاں خدا ہوتا مگر ذکرِ خدا ہوتا نہیں اور یہ شعر بلادہ فرمائے بطور خاص بغیر کچھ کہے ہوئے کچھ کہنا ہی کوشش کی ہے کہ بات کچھ تو ہے جہادِ حضرتِ شبیر میں بات کچھ تو ہے جہادِ حضرتِ شبیر میں ورنہ اس وارفتگی سے تذکرہ ہوتا نہیں بات کچھ تو ہے جہادِ حضرتِ شبیر میں ورنہ اس وارفتگی سے تذکرہ ہوتا نہیں پڑھ نہ جاتی گر شہدین کی کریمانہ نظر پڑھ نہ جاتی گر شہدین کی کریمانہ نظر ایک شب میں نفسِ حر کا تذکیہ ہوتا نہیں ایک شب میں نفسِ حر کا تذکیہ ہوتا نہیں اور یہ شعر شہرہ کرام کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں کہ سانی زہرا نہ ہوتی گر ردیفِ کربلا سانی زہرا نہ ہوتی گر ردیفِ کربلا تنگ اتنا ظالموں پر قافیہ ہوتا نہیں سانی زہرا نہ ہوتی گر ردیفِ کربلا تنگ اتنا ظالموں پر قافیہ ہوتا نہیں اور یہ شعر دیکھیں کہ چاند پر بھی ہوگی حیدر مجلسِ شہ منعقد غم اسیرِ سرحد و جغرافیہ ہوتا نہیں سانی زہرا نہ ہوتی گر ردیفِ کربلا تنگ اتنا ظالموں پر قافیہ ہوتا نہیں